جو بچے ہوئے ڈرائیف شروٹ تھے ون فور کپ میں سے اس کے ساتھ ہی جو ہے میں نے اس کو گرنش کی ہے یہ تھوڑے سے میں نے پیستہ ڈالے ہیں تھوڑے سے کاجو تھوڑے سے بادام اور تھوڑے سے اکھروٹ اور یہ سینٹر میں میں نے مٹھائیاں میلٹ کر کے ڈالی آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا کبھی بھی آپ کے ہر میں مٹھائی بچی بھی ہو شادیوں میں اکثر مٹھائی کے ڈبے آتے ہیں لوگ لے کر وہ زائی بات ہے کہ اتنی کھائی نہیں جاتی بات میں بیسٹ ہوتی ہے یا گھر میں کبھی بھی مہمان آئے مٹھائی لے کر آئے تو جو بھی بچ جائے مٹھائی اس کے ساتھ آپ یہ ہلوہ بنا سکتے ہیں آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ لوگ خیلیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ ابھی ابھی عید گزری ہے ایک ساتھ پسند 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 کے خیلی یو اندر سے کھائی جائے اور جو پسند نہیں ہوتی مٹھائی effectivement وہ گھر میں بچی رہ جاتی ہے تو اسی طرح شادیوں میں بھی جس سے شادی ہیں تو کھر میں مٹھائی آئی اور جو بھی آپ کی گھر میں مٹھائی بچ جائے تو اس کے ساتھ جو ہے میں آج آپ کو حلوہ پنانا سکھا رہی ہوں یہ حلوہ بہت ہی ایزی اور بہت ہی آسان طریقے سے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اس کے لئے مجھے چند چیزوں کی ضرورت ہے جیسے کہ یہاں میں نے کچھ بچیوں ہی مٹھائیاں رکھی ہیں جیسے یہ میسو اور پتیسہ اور یہ کھویا جو ہے یہ اکثر جو ہے یہ بچ جاتا ہے یہ رہ جاتا ہے واقعی تو میں اس وقت یہی یوز کر رہی ہوں اس کے لئے آپ کوئی بھی مٹھائی جو بچ جائے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں چمچم ہو گلاب جامن ہو کوئی بھی اسی بھی قسم کی مٹھائی جو ہے وہ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ ادھر میں لیفٹ آور ہے تو یہ مٹھائیاں ہیں میرے پاس اس کے ساتھ سار میرے پاس یہاں پہ کچھ ڈرائی فروٹس ہیں ون فور کپ بادام ہیں ون فور کپ اکھروٹ ہیں ون فور کپ پستہ ون فور کپ ہی کاجو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کپ سوچی ایک کپ سکھا دودھ ایک کپ شینی اور آدھا کپ کے قریب ناریل کا برادہ اور یہ دو ٹیول سپون بیسن ہے یہ ایک ٹی سپون کے نزدیک یہاں پہ میں بھی پاس الائچی پاورڈر ہے ہاف کپ جو ہے کوکنگ آئل ہے اور یہ اس میں سے میں دیسی گھی یوز کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک کپ لیک پڑ ملک جائے گا اس میں آپ یہ کوکنگ آئل کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور خالی دیسی گھی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں میں اس لئے ڈالی ہوں کیونکہ بنانا ملک جائے یہ دیسی گھی کے ساتھ ہی ہے آئل اس لئے میں اس میں یوز کر رہی ہوں کیونکہ اگر یہ ہلوہ پڑا بھی رہے تو اس میں گھی جمع نہیں اور یہ گرم کیے بغیر بھی آپ آسانی سے کھا سکتے ہیں دوسرے لیفٹ آور مٹھائیوں کا ہلوہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ لیفٹ آور مٹھائیوں کا ہلوہ بنانے کے لئے میں نے چولے پر اکڑائی رکھ لئی ہے اب اس میں میں دیسی گھی ڈال رہی ہوں یہ تقریباً ہاف کپ کے قریب میں اس میں گھی ڈالوں گی اور ہاف کپ اس میں کوکنگ آل جائے گا یہ تھوڑا سا گھی ملٹ ہوتا ہے تو پھر میں اس میں باقی کش دے ڈال دیں یہ ہلوہ بنانے کے لئے مجھے یہ ہی کڑائی پساند آتی ہے میرے حساب سے ہلوہ جو ہے وہ نان سٹک میں میرے سے نہیں بن سکتا کوئی اور بنا سکتا ہو تو مجھے نہیں بتا لیکن ہلوہ جو ہے وہ اس کی جب تک اچھی طرح سے بھنای نہ ہو تب تک جو ہے اس کا مزا نہیں آتا ہلوے کے لئے جو ہے میں اسی طرح کی کڑائی یوز کرتے ہیں یہ ریکھیں یہ گھیج جو ہے یہ کڑائی میں دیسی گھیج جو ہے یہ گرم ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم کوکنگ آئل بھی ڈال لیتے ہیں آدھا کپ اس کو مکس کر لیتے ہیں ملاوٹ بہت اچھی طرح سے ہم کر دیں اس ملاوٹ کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا ہلوہ جو ہے وہ جتنے بھی پڑا رہے گا وہ بلکل بھی جمے گا نہیں آپ سردیوں میں بھی بنا لیں ہلوہ تو وہ بھی ہلوہ جمتا نہیں ہے اب آرام سے جو ہے اس کو نکال کے کھا سکتے ہیں اب اس میں میں یہ لائچی پاوڈر ڈال رہی ہوں ہلکا سے اس کو فرائی کرنے کے بعد اور یہ ایک کپ سوژی سوژی تھوڑا سا زیادہ ٹائم جاتی ہے سب سے پہلے اس پر میں سوژی ڈالوں گی جب تھوڑی سی ہماری سوژی جو ہے یہ بھون جائے تو اس کی اندر ہم یہ بیسن ڈال دیں گے دو ٹی بس پون اور پھر ہم اس کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے جب 70% سوژی اور 50% بیسن بھی بھون جائے تو اس وقت ہم اس کے اندر یہ نالیا کا برادہ شامل کریں گے ان کو بھوننے کے بعد بہت پیاری خوش بھو آ رہی ہے ابھی بھوننا شروع ہوئے تو ساری چیزوں کی جو ہے مکس ہو کے بہت پیاری خوش بھو آ رہی ہے دیسی گھی کی بھی خوش بھو ہے اور بیسن تو بہت پیاری خوش بھو دیتا ہے یہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے تو اس کے اندر ہم یہ چینی شامل کر دیتے ہیں ایک کپ اور ایک کپ سکھا دودھ آپ کو کلر بھی فیل ہو رہا ہوگا اس کا کلر بھی جو ہے وہ بھی چینج ہو گیا سوچی کا اب یہ سوکھا دودھو چینی جو ہے اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا بھوننا ہے تو ہمیں ہلکی آنچ پہ بھوننا ہے کیونکہ جب ہم سوکھا دودھ ڈال دیتے ہیں تو بہت جلدی 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 جلنا شروع ہو جاتا ہے جب تک یہ بھون رہا ہے تب تک ہم جو ہے مٹھائیوں کو مائکروے میں گرم کر لیتے ہیں مٹھائیاں ہم اس طرح بھی توڑ کے ڈال سکتے ہیں لیکن کیا ہوگا کہ اس کو مکسنگ کرنے میں ٹھوڑا ٹائم لگے گا تو مائکروے میں دو منٹ میں گرم ہو جائیں گی اور پھر ایزی لی جو ہے ہم اس کے اندر بھونتے ہوئے مکسنگ کرنے میں ٹائم لگے گا مٹھائیاں گرم ہو جائیں ہم اس کو مکسنگ کرکے اس میں ڈالتے ہوں مٹھائیاں اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑی سی میں بچا رہی ہوں اوپر سے گارنش کرنے کے لئے لیے مٹھائیاں جو ہے یہ مٹھائیاں بھی تقریباً ملٹ ہونے کے بعد ایک کپ کے قریبے میں اس میں ڈالیں اب اس کو ہم دوبارہ سے بھونتے ہیں مٹھائیاں کیونکہ ہم نے ڈال کے بھوننی ہے تو آپ بیسے بھی توڑ کے ڈال سکتے ہیں تو اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ مائکرو ویب کا بھی ہونا ضروری ہے اور مائکرو ویب میں گرم بھی کرنی ضروری ہے بہت ایزیلی جو ہے آپ یہ رفلی دریقے سے بہت شاندار آپ ہلوہ تیار کر سکتے ہیں اب اس وقت میں اس میں یہ ڈرائی فروٹ ڈال رہی ہوں ون پور کپ کاجو تھے ون پور کپ بھی بادام ون پور کپ اخروٹ اور ون پور کپ ہی پسٹا آپ کوئی سے بھی ڈرائی فروٹ جو بھی آپ کے گھر میں اویلیبل ہوں وہ آپ ڈال سکتے ہیں اچھی طرح سے جو ہے ہم نے ڈرائی فروٹ ڈال کے بھی اس کو بھوننا ہے ہم نے سوجی اور چیزیں جو ہے وہ ہم نے فل اسی لیے نہیں بھونی کیونکہ ہم نے اس کی ون بائی ون چیزیں ڈال کے بھونائی کرنی ہے تو اگر ہم پہلے ہی بہت اچھی طرح سے سوجی کو بھون لیں گے تو وہ اینڈ تک جب تک ساری بھونائی ہونی ہے وہ ہماری سوجی جو ہے وہ بلکل جال جائے گی ابھی بھی جو ہے اس کے بھوننے کی خوچبو آ رہی ہے چولا آپ نے ہلکا رکھنا ہے اب اس وقت اس کے اندر میں دور ڈال رہی ہوں دور 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 دودھ ڈال کے آپ نے اس کو دودھ ڈال کے آپ نے اس کو تیز آنچ پر جلدی جلدی سے بھوننا ہے کس کتر خوبصورت اس کے کلر لگ رہا ہے فشبو بھی بہت اچھی آرہی ہے سارے کے سائے ڈرائی فروٹس بھی اس میں ڈال گئی ہیں بھونتے بے بس آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ چمچ مسلسل چلے یہ نیچے نہ لگے اور سائیڈوں سے بھی آپ ساتھ ساتھ نکالتے دیں بس اس کی بھونائی جو ہے وہ آپ نے اچھی طرح سے کرنی ہے یہ بہت زبادست سٹکی ہلوہ تیار ہوتا ہے جیسے کہ یہ دیکھیں اب یہ آئیل جو ہے اس کا نکلنے لگ پڑے اس وقت جو ہے ہم اس کو چولا ہم اس کا بند کر دیں گے اس کا چولا ہم بند کر کے اس کو اچھی طرح سے ہم پہلے سائیڈوں سے نکال دیں گے نیچے سے بھی نکال دیں گے اور پھر ہم اس کو دم پہ رکھیں گے اس وقت اس کو ہم دم پہ لگا دیں گے تقریباً 15 سے 20 منٹ جو ہے ہم اس کو چولا بند کر کے چولے کے اوپر ہی رکھیں گے اور دم دیں گے یہ ہلوے کو دم لگ گیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے جو ہے ہم ایک دور مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس کو ڈی شاوٹ کرتے ہیں اب ہم اس ہلوے کو ڈی شاوٹ کرتے ہیں بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی شاندار ہلوہ تیار ہوئے ہیں لے جی کیونکہ یہ مٹھائیوں کا ہلو ہے تھوڑی چھے جو میں نے مٹھائی بچائی تھی گرم کی ہوئی وہ ہم اس کے سینٹر میں ڈالتے ہیں ڈی شاوٹ کرتے ہیں اب اس کو مزید ڈرائی فروٹ کے ساتھ ہم ڈیکورٹ کرتے ہیں تھوڑے سے پیستے کے ساتھ ڈی شاوٹ کرتے ہیں یہ اسی وان فور کپ میں سے ہی جو ہے میں نے تھوڑے سے ڈرائی فروٹ جو ہے میں نے بچائے ہیں لے جی لے جی یہ لیکٹ اوبر مٹھائیوں کا ہلوہ جو ہے ہمارا بلکل ریڈی ہے جو بچے ہوئے ڈرائی فروٹ تھے وان فور کپ میں سے اس کے ساتھ ہی جو ہے میں نے اس کو گرنش کی ہے یہ تھوڑے سے میں نے پیستہ ڈالے ہیں تھوڑے سے کاجو تھوڑے سے بادام اور تھوڑے سے اکھروٹ اور یہ سینٹر میں میں نے مٹھائیاں ملٹ کر کے ڈالی ہیں آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا کبھی بھی آپ کے ہر میں مٹھائی بچی بھی ہو شادیوں میں اکثر مٹھائی کے ڈبے آتے ہیں لوگ لے کر جاری بات ہے کہ اتنی کھائی نہیں جاتی بات میں ویسٹ ہوتی ہے یا گھر میں کبھی بھی مہمان آئیں مٹھائی لے کر آئیں تو جو بھی بچ جائے مٹھائی اس کے ساتھ آپ یہ ہلوہ بنا سکتے ہیں آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیں گا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی اور اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی تو میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دوبائیں شکریہ